بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو کے اندر ہم سین سیٹ اپ کریں گے اور یہ دیکھیں کہ ہاں وی کن پروپرلی سیٹ اپ دی سین اینڈ کیمرہ کے ہماری موبائل پرفارمنس جو ہے وہ کمپرومائز نہ ہو تو سب سے پہلی جیئے کہ ایک سیمپل سین بائی ڈیفارڈ بنا بنایا ہوتا ہے جب بھی آپ کو یونٹی کا پروجیکٹ اوپن کرتا ہے کریئٹ کرتا ہے تو اس کے اندر سین کے اندر آپ کو سیمپل سین مل جاتا ہے تو ہم جہاں پہ ایک سیو کر لیتے ہیں سین کو یا آپ نیو سین بھی کریئٹ کر سکتے ہیں اور سین کے فولڈر میں ہم اس سین کا نام رکھ لیتے ہیں مین سین اور اب ہم اس سین کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور یہ ہمارا سین ہے جو کہ مین سین ہے تو یہاں پہ اگر فار ایزمپل ہم نے ایک انوائرمنٹ شروع کرنی ہے کریئٹ کرنی ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اگر ہم یہاں پہ 3 ڈی آبجیکٹ اور پلین کریئٹ کرتے ہیں فر ایزمپل تو یہ پلین جو ہے اگر ہم اس کی ڈیٹیلنگ میں جائیں یعنی اس کی وائر فریمز سیٹنگز کے اندر جائیں تو آپ دیکھیں کہ اس کے بہت ساری قوارڈ یعنی ٹرائنگلز میں یہ پلین جو ہے وہ کنورٹیڈ ہوتا ہے اور آہ کبھیاریس تی وائر فرامز سیٹنگ کہ آہ کان پہ چلی گئی آہ آہ اوکی سو یہاں پہ سامنے ہی آگیا ہے وائر فرامز ترہ موٹ اور شیڈڈ وائر فریم ڈراب موڈ اگر آپ کلک کریں تو یہاں پہ دیکھیں آپ یہ جو پلین ہم نے کریئٹ کیا اس کی کافی زیادہ یہ جو ہے وہ ٹرائنگل میں یہ کنورٹڈ ہے تو اگر آپ سیو کرنا چاہتے ہیں میموری تو اس سے بہتر ہے کہ ہم پلین کی بجائے جو ہے وہ کواڈ کریں تو آہ اٹ ویل سیو آر ورٹسز تو یہاں پہ جاتا ہے کواڈ پہ کریئٹ کرتے ہیں تو جب ہم کواڈ کریں گے تو یہ صرف ٹو سائے ون سائیڈ کو آڈ ہوتا ہے اور اگر اب ہم جائیں وائر فریم میں تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ صرف دو آہ ٹرائنگل پہ مشتمل ہے اوکے تو وچھ اس ویری گوڈ اور اٹ ویل سیو دی میموری تو یہاں پہ اگر ہم آئیں کو آڈ پہ اور یہاں پہ اس کو ہم روٹیٹ کر لیتے ہیں وائی ایکسیز نائنٹی ڈگری سوری آہ ایکس ایکسیز نائنٹی ڈگری ہو فولی اور اب آپ دیکھیں گے یہ ہم آباس کواڈ موجود ہے لیکن دیفنیٹی اس کا سائز تھوڑا چھوٹا ہے تو اس کو ہم وان ہنڈرڈ وان ہنڈرڈ وان ہنڈرڈ کر لیتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا بڑے سائز میں آہ ہم آ پاس جو ہے وہ مین پلین کواڈ پہ جو ہے وہ آہ ٹیکسچر ایڈ کرتے ہیں سم گراؤنڈ ٹیکچر اور آہ اس کے لیے میرے پاس کچھ ٹیکسچر موجود ہیں لیکن یہاں پہ ایک اور چیز جو کہ آپ کو آہ جو ہے وہ سمجھنی جائیے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ جو مین ٹیکسچر ہے اس کا جو فارمٹ ہے وہ ہے جے پی جی اور آہ ہم جے پی جی کو بھی یوز کر سکتے ہیں جنٹی میں لیکن پرابلم یہ ہوگا کہ جب ہم اس کو ایسٹ سٹور پہ اپلوڈ کریں گے فر ایسٹ جو ہے یہ والا پیکیج اگر ایسٹ سٹور پہ اپلوڈ کرنا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کوئی ایشوز آ جائیں گے تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنی جو آہ امیج ہے جو بھی ٹیکسچر ہے اس کو آپ پی این جی فارمٹ میں جو ہے وہ رکھیں فر ایسٹ جہاں پہ آپ دیکھیں کوئی بھی ٹیکسچر ہیں تو جب ان کے فارمٹ کو آپ دیکھیں گے تو زیادہ تر آپ کو پی این جی فارمٹ میں ہی جو ہے وہ مل جائیں گے آپ پی این جی سپورٹڈ وریانز ہیں جے پی جی بھی ہے لیکن جے پی جی آپ کو یہ آپ کو پرابلم جو ہے وہ فیس کرنا پڑے گا تو اب ہم اسی ایمیج کو اگر ہم سیف کر لیں از ای پی این جی تو پھر ہم اس کو یوٹیلائز کر لیں گے تو کوئی ایشو نہیں آئے گا بعد میں تو اس کو میں سیف کر لیتا ہوں اور پھر ہم چلے جاتے ہیں ڈسٹوپ پہ اور یہاں پہ یہ ہماری ایمیج ہے اس کو ہم جو ہے وہ ایڈ کر لیتے ہیں سپرائٹس کے فولڈر میں تاکہ ایک ہی جگہ پہ ہماری ایمیجز وغیرہ جو ہے وہ رہے اور یہاں پہ ہم بعد میں ہم اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں but for now it's fine اور اس کو ہم کوارڈ کے اوپر ایڈ کرتا ہوں اور آپ دیکھیں کہ یہ بہتر لگ رہی ہے میرے حال سے ٹائلنگ بھی اس کی اور اگر ہم اس کے مٹیریل پہ جائیں اب تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ بائی ڈفارڈ اس کا جو مٹیریل ہے وہ سٹینڈرڈ ہے جبکہ ہم اس کا مٹیریل ڈیوز گرے ہیں موبائل ڈ انڈ لٹ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ لائٹس کی اس کا ضرورت نہیں ہوتی اور بائی ڈفارڈ کے لائٹس جو ہے وہ پک کر لیتا ہے اور اس کی جو ٹائلنگ ہے وہ ہم تھوڑی سی انکریز کر دیتے ہیں کیونکہ ہم دور سے دیکھ رہے ہیں تو ایک ٹین بائی ٹین می بھی اور اوکے لیٹس میک ٹین بائی ٹین بائی ٹین میرے ہاتھ سے ٹھیک رہے گا اور یہ ٹیٹس کوٹ تو آلسو اس کی پرفارمنس بہت اچھی ہو جاتی ہے تو جب بھی آپ ٹیکچرز اوگرہ یوز کرتے ہیں تو ان چیز اوکہ دیان رکھیں گے ہم موبائل پرفارمنس کے حوالے سے کساری چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے ہمیں نظر آنی چاہیے اچھا اب ہم جی دیکھ لیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ مین کیمرہ ہے اور اس کے ساتھ یہ ڈائریکشنل لائٹ ہے فرم ناو ہم اس کو یہیں پہ رکھیں گے مین کیمرہ جو ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کا آپ کو یہ فیلڈ آف یو نظر آ رہا ہے اور اس کو اگر ہم تھوڑا سا بیک پہ لے جارتے ہیں یہاں پہ جب نے بھی وہیں پہ ٹھیک ہے یہ لیکن اگر ہم گیم بیو میں جائیں تو آپ دیکھیں کہ یہ گیم بیو ہے اور اس کے اندر سکائی باکس نظر آ رہا ہے تو سکائی باکس جو ہے یہ بھی آپ کے پروسیسر پر لوڈ جو ہے وہ ڈالتا ہے اگر آپ کو سکائی باکس کی ضرورت ہے تو پھر تو آپ یوز کریں لیکن اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو کیمرہ سیٹنگز میں جا کے سکائی باکس کو ہم سالیڈ کلر کر دیں گے بعد میں آپ اس کی جو ہے کلرز وغیرہ کو بھی چینج کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں فرناو ویل کو ویڈ اس اس کے بعد اکلویجن کلنگ کو رہنے دیں اور پروڈیکشن ہے پرسپیکٹیف اور ٹو ڈی اگر آپ کی ایم ہے تو میں جا سکتے ہیں پٹ فرناو دیفنیٹی پرسپیکٹیف یو ہوگا ایف او وی ایکسیس ورٹیکل دائٹ از گوڈ اور یہ فیلڈ ایو جو ہوتا ہے یہ سکسٹی ٹھیک ہے لیکن اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے دیکھیں آپ جب یہ ابھی ہم کیمرہ کو دیکھ رہے ہیں تو اگر اس کا فیلڈ آف ویو سکسٹی ہے تو یہ اس ایریا کو جو ہے وہ کور کر رہا ہے اگر اس کا فیلڈ آف ویو ہم مزید انکریز کریں تو یہ مزید زیادہ ایریا کو کور کرے گا اور زیادہ فریمز جو ہے وہ رینڈر کرے گا اگر ہم اس کو کم کرتے ہیں تو یہ کم فریمز جو ہے وہ رینڈر کرے گا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی پرفارمنٹ بہت ہی زیادہ اچھی ہو رہے اور آپ جو ہے وہ فوکس کرنا چاہتے ہیں چند کچھ سیکشن پہ تو پھر آپ اس کو مزید کام کر سکتے ہیں لیکن فرم ناؤ ہم سکسٹی کے ساتھ ہی جائیں گے اور فیلڈ آف یو کا یہ ہوتا ہے کام اس کے بعد فیزیکل کیمرہ وغیرہ آگیا اور کلپنگ ماس پلینز یہ بھی امپورٹنٹ ہے کلپنگ پلینز جو ہے وہ انیشیل جو ہے وہ ہم پوائنٹ ون کر دیتے ہیں کلپنگ پلین جو ہوتا ہے کہ کون سی فریمز جو ہیں وہ کہاں سے کہاں تک جو ہے وہ رینڈر کریں اور یہ جو فار پلین ہے یہ ون تھاؤزن میٹر ہے بائیٹی فارٹ تو فر اگزمپل اس کو ہم ون کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ سارا گروہائب ہو چکا ہے ہمیں کچھ بھی نہیں نظر آرہا اور اس کو ہم ٹین کرتے ہیں تو یہ چلیں ٹو کرتے ہیں تو کچھ سا آپ کو نظر آرہا ہے اگر ہم اس کو ٹین کریں گے تو زیادہ حصہ نظر آئے گا اگر ہم اس کو ففٹی کریں گے تو پھر مزید حصہ جو ہے وہ ہمیں نظر آ جائے گا اگر ہم اس کو ہنڈرڈ کرتے ہیں تو پھر مزید ایریا نظر آتا ہے لیکن آئی تھنک کہ ففٹی از انف اور ہمیں یہ لاسٹ کارنر جو ہے وہ غالباً نظر آرہا ہے ہاں بالکل یہ آپ دیکھئے اور آئی تھنک کہ یہ اناف تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ بھی آہ کم ایڈیا جب رینڈر کرے گا یعنی کم کلو میٹر یا بھی ففٹی کلو میٹر تک ہم نے ہے سوری ففٹی میٹر تک ہم نے اس کو رکھا ہے تو یہ پھر ڈیفنیٹلی کم آہ جو ہے فریم ریٹس کو کمزیوم کرے گا اور آپ کی کوالٹی مزید انکریز ہوگی اس کے بعد ڈیپتھ کو رہنے دیتا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ یوز گرافک سیٹنگز جو کہ ہماری آل ریلی ہم نے میڈیم گرافک سیٹنگز رکھیں یہ وہاں سے پک کر رہا ہے تو اگر آپ موبائل گیم کریئیٹ کرتے ہیں فسپیشلی فور انڈروائٹ تو اس کے لیے اگر آپ فارورڈ یوز کریں گے تو یہ زیادہ بہتر رہے گا فارورڈ میں اور دیفرڈ میں یہ فرق ہوتا ہے کہ دیفرڈ جو رینڈرنگ پاتھ ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایک ایک ٹائم پہ ملٹیپل آبجیکٹ رینڈر ہو رہے ہوتے ہیں جبکہ جہاں پہ ایک ہی دفعہ سارے آبجیکٹ جو ہے رینڈر ہو جاتے ہیں سپریٹلی سپریٹلی رینڈر نہیں ہوں گے تو یہ کافی زیادہ سپیڈ کو انکریز کرتے گا اکلویزن کلنگ جو ہے وہ میں نہیں چاہیے اس کو آف کر دیتے ہیں ایچ ڈی آر جو ہے اس کو بھی آف کر دیتے یہ بھی ہماری چاہیے ایم ایس ایس اے یہ انٹی ایلیاسنگ کے لیے یوز ہوتا ہے اگر آپ کی گیم کے کارنرز وغیرہ جو ہے وہ پکسلیٹڈ ہو جاتا ہیں تو پھر آپ اس کو یوز کرنے ادروائز اس کو بھی اگر آپ آف کریں گے تو یہ مزید آپ کا جو پرفارمنس ہے اس کو یہ انکریز کرے گی تو اگر گیم ویو میں دیکھیں میں تو یہ سیٹنگ ہم نے کر لیں جی کیمرہ کے لیے اور اب ہم ریڈی ہیں نیکس سٹیپ پہ جانے کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ مل فرین